ہلو سٹوٹرینڈ تو کیسے ہو آپ لوگ آئی ہوپ اچھی ہوں گے تو میرا نام ہے روحیت کمار اور آج ہم بی ایسی سیکنڈیر کی بک ریل انالائزز اور اس کی اگزامپل نمبر ٹو کو کریں گے اور اس کا چپٹر نمبر ہے ٹو سیکونس ٹھیک ہے تو کرتے ہم اس اگزامپل کو سورب جے والے ٹھیک ہے تو جے رہی آپ کے پاس اگزامپل نمبر ٹو دیکھو اس کو تو کرنے سے پہلے آپ کو کیا ماننا پڑے گا ہے کہ سیکونس ماننا پڑے گا ہمیں ٹھیک ہے لیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو دیکھو اس کو مانتے ہم سیکونس ان is equal to اس پوری ٹرم کو کیا ماننا پڑے گا ہمیں سیکونس ایک ٹرام پہنک cu Knox Pamu 얘는 P responsibilities اب ایک طرح کانا جاناlamation کرا منا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے طرح منا جاتا ہے یہ کیا منا کسر آپ نے کیا کیا فائند کرنا ہے جیرو ہ 망اید کرنا کیسے بھی کرو ؟ ٹھیک ہے کوئی بھی اپ وقت لڈ танکی جیرو فائند کرنا ایسا گوشن آجائے تو ٹھیک ہے تو دیکھو ان میں سے اس کورشن کو کرنے سے پہلے یہ جو لکھا ہونا last میں 1 upon 2 n کا square ٹھیک ہے تو یہ آگے جتنے بھی ہے نا 1 upon n square 1 upon n plus 1 کا whole square 1 upon n plus 2 کا whole square ان کی جگہ پہ آپ نے کیا value put کرنی ہے یہی value put کرنی ہے ٹھیک ہے کیا value put کرنی ہے آپ نے یہی value put کرنی ہے تو میں کیا کرتا ہوں سیدھا ہی put کر دیتا ہوں سب کی جگہ پہ یہ value تو بک میں دیکھ لینا کچھ less than کیا اور کچھ greater than میلا ہویا ٹھیک ہے تو ہم نے ایک سیکونس ہمیں greater than چاہیے اور ایک سیکونس ہمیں less than چاہیے ٹھیک ہے تو میں اس کا ان کی جگہ پہ کیا put کر دیتا ہوں یہ put کر دیتا ہوں value ٹھیک ہے اور چلو سب سے پہلے میں put کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور جو بھی جو first step put کرنا آپ نے greater than put کرنا ٹھیک ہے تو put کر دیتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سوپو لکھتے ہیں اس کی جگہ پہ میں نے کیا put کرنا ہے 2 n کا whole square اس کی جگہ پہ میں نے کیا put کرنا ہے 2 n کا whole square اس کی جگہ پہ میں نے کیا put کرنا ہے 2 n کا whole square پلس اپ ٹو سوہن یہ کتنے time آئے گا پتہ ہیں n پلس 1 time آئے گا کتنا آئے گا n پلس 1 time آئے گا ٹھیک ہے دیکھو پلس 1 کیوں آیا یہاں پہ دیکھو n ہے ن n time تو چل رہا ہے ٹھیک ہے جیسے اس میں n میں ایک پلس add کریں گے تو یہ n پلس 1 term آ جائے گا دیکھو تو آگے کیا کرنا ہے اس n پلس 1 کو اس n پلس 1 کو کیا کرنا ہے آپ نے اس در لکھ لینا ہے n پلس 1 اور اس کو کومبن کر کے ایک لکھ لینا ہے 2 n کا square تو آگے کیسے کرنا ہے n پلس 1 اس کو square root توڑ دو اس کا مطلب اس کو اندر ملٹیپلے کر دو 4 n کا square دیکھو تو کیا کرنا ہے n نا اسی کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کر دو n ہے تو n کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دو پلس سب ہی کے نیچے کر دو 4 n کا square upon n آ جائے گا جو کٹتا ہے کٹ دو اوکے کٹ گیا ہمارے پاس کیا بچ جائے گا تو یہاں پہ بچے گا دیکھو 1 پلس 1 upon n نیچے کیا بچ گیا 4 n ٹھیک ہے سب یہ بچ گیا ٹھیک ہے اب دیکھو اس کو میں کیسے لکھ سکتا ہوں 1 1 پلس 1 upon n اور 4 n لکھ سکتا ہوں نا اس کو میں دیکھو اس پوری ٹرم کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں 1 1 پلس 1 upon n تو تب بھی تو یہی مطلب آئے گا اس کا مطلب یہی میننگ ہوگا اب دیکھو 1 upon 4 n کو میں نے باہر لکھ لیا اور 1 پلس 1 upon n کو میں نے یہ لکھ دیا ٹھیک ہے اور مجھے ایک result چاہیے greater اور ایک result چاہیے مجھے less than تو جہ میں مجھے greater میں مل رہا ہے ٹھیک ہے دیکھنا last میں جا کے کیسے یہ less than ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو 1 upon 4 n 1 plus 1 upon n کو کیا لکھ دینا ہے less than an ٹھیک ہے ان پارٹیسائن چینج کر دینا آپ نے ٹھیک ہے تو اس کو ایسے کرنا ہے an ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو دیتا question number 1 آگے کرتے ہیں again ٹھیک ہے again پھر سے یہ بھلا پورا کا پورا لکھنا ہے پھر کیسے کرنا ہے دیکھو اور ایک بات یہ ہے کہ اس 1 upon 2 n سکیر کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 1 upon n plus n کا whole سکیر بھی لکھ سکتے ہیں پھر 1 n کا سکیر پلس n کا سکیر بھی لکھ سکتا ہوں اس کو ٹھیک ہے لکھ سکتا نو ایسے تو اگلے case میں ہم نے only 1 upon n سکیر پوٹ کرنا ہے ان کی جگہ پہ تو کرتے ہیں again تو ہم نے next page پہ کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیا نو اس کو میں نے پھر سے n سیکوست مان لینا تو دیکھو آگے میں نے مان لیا دیکھو میں نے پیشے بھی بتایا یہ 2n کا سکیر ہے تو اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں n plus n کا whole سکیر لکھ سکتا ہوں دوسرے step میں ایسا ہی کام کرنا پھر دیکھو اس کو n کا سکیر لیسن میں کام کرنا 1 n square ہی put کریں اور 1 n plus 1 square پھر سکیر 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 پھر دیکھو 1 n square plus 1 n square plus 1 n square plus up to zone ٹھیک ہے کتنی term کتنی بار جائے n plus 1 term time جائے گا ٹھیک ہے اتنے time جائے آگے کیا کرنا ہے اس پورے کو ایک step میں لکھ دینا آپ نے ٹھیک ہے وہ نیچے کیا رہا سب کا common n کا square آرہا ٹھیک ہے اب کیا کرو اس کو n upon n square اور 1 upon n مطلب n کو اس کے نیچے divide اس کو اس سے مر جائے گا ہمارے پاس کیا بچ گیا جو بچہ ہم لکھ لیتے ہیں 1 upon n plus اور یہاں پہ square آئے گا اور 1 upon n کا square اوکی یہ بچہ ہمارے پاس تو دیکھو اس کا result ہمیں چاہیے یہ less than ہے تو اس کو ہم لکھیں گے an less than 1 upon n اور 1 upon plus لگا لینا بیچ 1 upon n نکاس اس کو ہمیشہ جو first step ہوگا تو اس کو ایسے کرنا ہے اور second step ہوگا تو اس کو ایسے کرنا ہے اب کیا کرنا ہے اس کو دیتے question number second تو کر دو from equation one and two یا two and one کر دو دیکھو is an ki value اور is an ki value kia ہے j ہے ٹھیک ہے اور is an ki value یہ ہے تو آپ put کر دی نہیں ہے ٹھیک ہے one upon four n one plus one upon n ٹھیک ہے اور less than an less than اس کو لکھ دو one upon n اور one n کا سکیار اب میرے کو یہ بتاؤ اس میں سب سے بڑی value ہوں سی ہے میں یہ سی جے ہے ٹھیک ہے اور جے شوٹی value جے گی میں کر کے نہیں بتاؤں گا آپ نے دیکھ لینا ٹھیک ہے اس کو جنرلی تھوڑا سا example کے رہے ٹھیک سی 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 آج جائے گا اور آپ کو پتہ n کی value تو آپ جہاں پہ لکھ سکتے ہو تو آپ نے یہ ہی پروف کرنا تھا تو یہ تھوڑا سا question ایزی تھا تو آپ نے کر لینا ہے ایسے تو اس چینل کو like share اور subscribe جرور کرنا okay thank you